ویلکم ٹو بیالوجی پارشالہ تو وہ منجل خود پہ خود ملتی چلی جاتی ہے اس لئے ہمیں سب پریاز کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے ڈوڈیس ٹاپک ڈیس آج کا جو ٹاپک ہے ڈیس کائنڈس آف پیلیشن یا پردوسر کے پرکار ڈوکی اور بسیکلی جو پیلیشن کے پرکار ہوتے ہیں ادھین کے ادھار پر یہ بسیکلی سکس ٹائپ کے ہوتے ہیں کون کون سے سب سے پہلا جو ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں schmidtر پلیشن کئی بولتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ڈیس آ چلی علzessouts , یعنی بدور ڈیس آنگدن نائیس ڈ میں ऐαςہو ڈلیکٹرونک پلیشن ڈریکٹرونک پلیشن آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا تلت کے بیسس پہ یہ آپ کو مل سکتا ہے تو اس کو آپ اس میں پڑھیں گے سو بیسکلی air pollution کیا ہوتا ہے جو بیبنی پرکار کی گیسے ہوتی ہیں بیبنی پرکار کی کون کون سی NO2 ہو گئی SO2 ہو گئی SOX ہو گئی CFCX ہو گئی اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی CO2 ہو گئی اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو گیسے ہوتی ہیں وہ بیسکلی کیا کرتی ہیں کسی نہ کسی کارن میں جاتی تو اس سے کیا ہوتا ہے air pollution ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے air pollution ہوتا ہے تو اس پردار اس پرکار کی جو pollution ہوتے ہیں اسے air pollution کہتے ہیں اور اس کے کو فیلانے والے جو کارک ہوتے ہیں وہ air pollutants کہلاتے ہیں یا وائیو پردوسک کہلاتے ہیں جیسے کس میں دیکھئے کچھ چیزیں دے گئی ہیں تو بیسکلی ان کے جو سامانے مطلب ماترہ ہوتی سے نائٹروجن کے 78% ہو گئی ہے نا آکسیجن کے 21% ساتھ ہوگی آرگن کی ایک پرسنٹ سے کم ہوتی کارمن ڈیوکسائیڈ 0.03% ہوتی ہے اچھا آگے بات کریں نیان ہیلیم میتھان کربٹان اور انگیسے کیا ہوتی سوش ماترہ میں ہوتے ہیں جلواز کی نرپی شادرتہ کا سامانے پرسار ایک سے تین پرسنٹ اور بہت ہی سوش ماترہ میں کیا کیا ہوتے ہیں بھومی کے نکڑ کچھ کڑ جیسے ویجانو سپور پراغ کڑ دھونکے کڑ آدھی ہوتے ہیں تو یہ ان کے سامانے ماترہ ہوتے ہیں لیکن انہیں سامانے ماترہ سے اگر ادھیکتہ ماترہ ہو جاتی ہے تو یہ پلیوٹانز کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں واتا ورنک کو پردوسشت کرتے ہیں اسے وائیو پردوسشت کہتے ہیں دیکھیں انہیں گیسوں کا اسنکھ انہیں گیسوں کا اسنکھ جیردھاری اور وائیو منڈل کے بیچ ایک سائیکلک پرکرم ہوتا رہتا ہے یعنی کہ یہ سائیکل چلتی رہتی ہے اور جیردھاریوں کے دوارہ آکسیجن تا کاربن ڈی آکسیڈ وائیو منڈل میں سنتلیت ماترہ بنا رہتا ہے سائیکلی چلتی تو ایکویلی بیریم اس کا بنا رہتا ہے جیردھاریوں وائیو منڈل میں آکسیجن لے کر سوشن کی کریہ پریوکت ہوتے ہیں اچھا جو جی بیسیقلی ہوتا ہے یہ وائیو منڈل جو اوٹو پائے جاری اس سے آکسیجن لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سوشن کی کریہ میں ہیلپ فول ہوتا ہے اس کریہ کے لیے کاربن ڈی آکسیڈ موٹھ ہو کر وائیو منڈل مکتھ اور کاربن کو نسکاسد کرتے ہیں ٹھیک ہے جسے واتابرہ میں آکسیجن و کاربن ڈی آکسیڈ کا سنچلن بنا رہتا ہے پرانتو منشو منڈل پرکار سے آدھیوگ سنسطھانوں میں واتابرہ نے کاربن ڈی آکسیڈ بٹا نائٹروجن آکسیڈ کلورائیڈ سلفر ڈی آکسیڈ سیلیکان تٹرا فلورائیڈ کاربن کے کن بائیو منڈل میں پروشت ہونے لگتے ہیں تو بیسیکلی جب یہ ماترہ ہیں مطلب یہ سب کی ماترہ ادھیک ہوتی تو وائیو پردوشن ہوتا ہے آگے دیکھیں وائیو پردوشن ہوتے کیا ہے کون کون سے تو بیسیکل یہ کئی پرکار سے پرابت کرتا ہے پراثمی ہو گیا ٹھیک secondary ہو گیا سب پرائیمری کو دیکھتے ہیں پرائیمری پلیو ٹانس یہ پردوشن ستروں سیدھے وائیو منڈل میں ملے رہتے ہیں اور اس نے بچوں دیکھی کیا کہتا ایس 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 کا مطلب اس کی ڈیری بیٹیو کارب مونو اوکسائید نائٹروزین اوکسائید ہم نو ایکس ایس 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 آدھی پردوشن میں آتے ہیں بات سمجھ چاہے بیٹا ایس ایس سکر ڈیری بیٹیو سو گا آگے دیکھیں secondary پلیوشن میں کیا ایس پردوشن جو پرات مین ستر 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 بڑھنی پردار تو ملیوٹان کا نرمار ہوتا ہے اور بسی کل اوز ہو گیا بیٹا اور پر آکسی ایس نائٹریٹ پین ہو گیا تو پین کا فل فورم بھی پوچھ رہا تھا ایٹیز آگے دیکھیں آدیوگی سنسطانوں کی چمنیوں سے سلفر ڈیوکسائید ایس 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 ملے گا اور آپ کو گرین ہاؤس ایف جو گیس ہوتی ہیں بچ اس میں ملے گا سلفر ڈیوکسائید پودھی کی پتیوں پرویز کر ترنت وارٹر میں گھل کر موقع ایس 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 پتی کی کوشکاو میں وز کا کاری کرتے ہیں تو جیس ایس ایس کیا کریں گے ٹاکس موٹیریل کو مینٹین کر دیتے کہاں پہ پر لیف میں پتی کی کوشکاو میں سلف و بائی سلف آئین کی ادھ ماترہ سے ثق سل ممبرین اور حرید لبک بچوں نشت ہو ہوتا ہے میزو فیل ٹیشو بھی نسٹ ہو جاتے ہیں اس کے پربھاؤ سے اس پربھاؤ سے پتی کے کنارے سراؤں کے مددے کا سوک جاتا ہے اور اس کی اچھ ساندھتہ پودھوں کی کوشکاو کی مرتیو ہو جاتی اس کے اترکت وائیو میں نمی کا افسوسر کر سلف پہنچ جاتا ہے پتھر اور سٹیل کا اتیادی پر سلف آئو سائیڈ کا بورا پربھاؤ بڑھتا ہے اور یہ چھائی کرن کرتا ہے اس طریقے سے جو NOx کی ڈیری بیٹیو ہوتے ہیں بچو دیکھ گا ادیوگ سنستانوں کی چمنیوں میں پرچوی کی بھیتری ستے سے پرابت پرابت ایردھن جیسے کی کوئلے بچو پیٹرولیم پردارتوں کی جلنے سے پرابت گیسوں میں نائٹروجن یا آکسائیڈ یا NOx کی کافی ماترہ ہو جاتی ہے نائٹروجن آکسائیڈ میں رنگ ہی نائٹرک آئسائیڈ اور لال بھورے رنگ کے نائٹرس آکسائیڈ اور ایر پلیوٹانس ہوتے ہیں اور یہ پلیوٹانس کیا کرتے ہیں بات آور میں ان گیسوں کی افشکتہ سے ادھک ماترہ اپسیتی سے ان کے لیے کیا ہوتا ہے اگر ادھک ہو جاتے تو آنکھوں اس سے پرابت ہوتی ہیں ان کے ادھکتہ سے فیفرے ہیدہ سم مندھی روگ ہو جاتے بچوں نائٹروجن آکسائیڈ کی اپسیتی اور پودھوں کی وردھی کو بھی پربابت کرتے ہیں جسے کی لیف ٹیشو ہو گیا ٹھیک ہے لیف ٹیشو ہو گیا نیکرو اس طریقے کی مطلب کچھ نارمل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے ترق نائٹروجن 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 کی سے دم گوٹو گیس بھی کہتے بچوں اچھا کاربن مونو آکسائیڈ جو ہے پرموغ بائیو پردوسک ہوتا ہے ٹھیک یاد رکھئے گا کوش آتا ایسے یہ ایک رنگ ہین اور بہت وسیلی گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے اس لئے دم گوٹو گیس بھی کہتے تو بات بران اپس کاربن مونو آکسائیڈ کی نب پرتیس ماترہ نیچرل ریسورس سے ملتی یعنی کی پراکرتی کی صورت سے ملتی ہے اور دس پرسن کاربن مونو آکسائیڈ اردھن پردار تو کوئلوں کے جلنے کمبیوشن آف ڈا فیول کاربن مونو آکسائیڈ مانشری کے رکھ مین اپس ہیم آگر وہ بس چینج ہو جائے آکسیجن س کر لے اور چینج ہو جائے تو وہ آکسیجن کے ویس دو سو پچاس گناہ ادھک ہوتا ہے اور ادھک کاربن مونو آکسائیڈ سانس لینے میں کٹنائی ہوتی ہے اور جس سے کہ مرتی ہو جاتی ہے آتا کبھی بھی سردیوں میں بند کمرے میں کوئلے کے انگیٹھی جلا کر نہیں سو جائے یہ یہ most important چیز ہے کیونکہ کاربن مونو آکسائیڈ بن جاتا ہے دم گھوٹو گیس کہتے ہیں اور دم گھوٹو گیٹ سے کیا ہوتا ہے بچوں جیسے ہی یہ دونوں لنگ سے بھرتا ہے تو ھوٹو کا ہی ھائی نہیں رہتا ہے اس وجہ سے دم گھوٹ جاتا ہے مرتی ہو جاتی ہی تو میرے پیارے بچوں آج کی پارشالہ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی کسی بھی کلاس میں دکت آرہی تو وہ مجھ سے کہیں آپ کے لئے کوشش کروں گی کہ اچھے سے اچھا پریاز کر سکھو تو اس کے لئے آپ کو کمنٹ کر بتانا بیل آئیکن کو دبائے رکھے تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ بیالوجی پارشالہ کا مل سکھیں جادہ